اچھا جی یہ سجی یہ شباہ شریف ہے جو یہ کسے بیان کر رہے ہیں نا یہ ایک بہت بڑا اپنے آپ کو کارنامہ سمجھا رہے ہیں کہ جناب اگر میں نہ ہوتا اور پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو میری قبر پہ قطبہ لگتا کہ جناب اے شباہ شریف وزیراعظم جدو بڑے ہسی نا وہ تو پاکستان ڈیفالٹ کر گئے ہسی ٹھیک ہے یہ 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 کوئی پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے تو پہلے ہی بچ گیا تھا گری لسٹ میں وہ تو چار مہینے پہلے بچ گیا تھا یہ تو آئی ایم ایف سے معایدہ نہیں ہو رہا تھا آپ کا تو آئی ایم ایف سے معایدہ تو یہ کرزہ ہے یہ سود ہے یہ یہ سارا آپ کے اوپر چڑ گیا ہے ڈبل چال گیا ہے اور عمران خان قوم تنقید کا نشانہ بناتے رہے کہ جناب اس نے ساڑے تین سال میں تیس ارب ڈالر لے لیا تیس ارب ٹھیک ہے تو اب انہوں نے تیرہ مہینوں میں تیرہ ارب ڈالر لے لیا یہ کوئی اچھی بات ہے ہم تو اس کو اچھی بات نہیں کوئی ایک بڑا منصوبہ نہیں ہے جس کا ہم ذکر کریں جیسے شباز شریف نے پچھلے دور میں نواز شریف کے دور میں یہ جی پانی کا منصوبہ ہے یہ سڑک ہے یہ میٹرو ہے اس طرح کا کوئی ان تیرہ مہینوں میں نہیں ہوا یہ ایک دوسرے کو منانے میں لگے گئے مولانا فضرمان صاحب روٹ گئے تو وہ جناب اس کو منانے کے لیے شباز شریف چلے گئے زرداری روٹ گئے تو بلاول کو منانے کے کہ جناب ہم تو بجڈ بھی پاس نہیں ہونے دیں گے اور یہ ہے وہ ہے سارے ٹھیک ہے نا لگیے مسید تھاں تک گالڑے مام انہیں جناب کلے پھر رہنے اب اس وقت ان کے ذہن میں ہے کہ یہ الیکشن جو ہے حلوہ بنیں گے اور کوئی بھی ان کے مقابلے پہ نہیں ہوگا اور یہ دھڑا دھڑ جیت کے تو آ جائیں گے اور اسی طرح پی ڈی ایم کی حکومت بنیں گے نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی نئے اتحاد بن سکتے ہیں کوئی یہ جو پرویس خٹک کی پارٹی ہے یہ جنگی ترین کی پارٹی ہے یہ کوئی اہم رول ادا کر سکتے ہیں بہرحال یہ کشتی ڈوبنی نہیں چاہیے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں لیکن یہ کرزہ لینا بھی تو بری بات ہے نا آپ نے اتنے کرزے لیے ہیں اور کرزے لے کے اب آپ ائرپورٹ وہ آہ کرائے پہ دے رہے ہیں کہ جی یہ پوری دنیا میں ہے ٹھیک ائرپورٹ وغیرہ دے رہے ہیں اور یہ سارے روڈ ہر چیز پھر اسی طرح آپ دے دیں گے تو اس لیے میں نے ایک دن مزاق میں کہا تھا کہ آپ چینہ کو یہ ٹھیکے پہ دے دیں نڑنوے سال کے ٹھیکے پہ اس نے سارا کچھ ہمیں ٹھیک کر کے دے دینا ہے جیسے برطانیہ نے ہانگ کانگ کو ٹھیک کر کے دی ہے ہانگ کانگ پتہ ہے اس وقت وہ پاکستان یہ دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک میں آتا ہے ہانگ کانگ کر دیں ویسے بھی چینہ ہر جگہ گوادر بلوچستان میں اور یہ وہ تو آیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی